دوہزار چوبیس لوگ سبح چناؤں کو لے کر اتر پردیش پر سبھی کی نظریں اٹھ کیے چونکہ اتر پردیش سب سے بڑا راج ہے اور اب ایسے میں اکلیش یادو جس تھنگ سے اس پورے گڑ بندن کا نیت رتو وہ اتر پردیش میں کر رہے ہیں تو زائر سی بات ہے کہ ان کے کندوں پر کئی بڑی ذمہ داری ہے اتر پردیش کی راجنیتی میں اب بھی انڈیا گڑ بندن کو کوئی مضبوط ساتھی نہیں مل پایا ہے یعنی کہ اکلیش یادو کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو کوئی بھی بڑا دل اس استطیبے نظر نہیں آتا ہے جو اتر پردیش کی سیٹوں پر اپنی دعویداری پوری طریقے سے پہتا طور پر مضبوطی سے رکھ رہا ہو اور اب ایسے میں یہ سوال اٹھ رہے ہیں اب ایسے میں جنتہ کے بھی تربیہ سمنجس کے استطیبے ہیں کہ آخرکار مایہ وطی کو لے کر اکلیش یادو یہ پہل کرتے کیوں نہیں دکھائے دے رہے ہیں کیا اس پورے معاملے کو لے کر اکلیش یادو سوارتھی ہو گئے ہیں کیا وہ اپنی پارٹی کو تمام کی تمام سیٹوں پر چناؤ لڑوانا چاہتے ہیں اور ایسے میں اگر یہ استطیب ہو بھی جاتی ہے تو کیا سماجوادی پارٹی ان تمام سیٹوں پر اپنی جیت سنشت کر پائے گی یہ بڑا سوال ہے مایہ وطی نے اب تک اس پورے معاملے کو لے کر جس تھنگ سے اپنے پکش کو رکھا ہے چاہے پہلے کی بات کریں یا ابھی کی بات کریں اس سے یہی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اتر پردیش میں فیلحال وہ کسی کے ساتھ گڑبندن کرنے کے استطیب میں نظر نہیں آ رہی ہے لیکن اس کے باوجود بھی یہ سوال اٹھ رہے ہیں کیا خرکار مایہ وطی کی بھی کیا وہ راجنیتی کے حیثیت اب اتر پردیش میں رہ گئی ہے کہ وہ اکیلے اپنے بلبوتے پر چناؤ لڑ کے کہیں نہ کہیں سیٹوں کو نکالتے ہوئی نظر آئے گی اب اس پورے معاملے پر اکلیش شیادف کی کیا پہل ہوگی اکلیش شیادف کیا اس پورے مدے کو لے کر چناؤ لڑنے پر مایہ وطی کو منع سکتے ہیں اور کیا اس کو لے کر وہ کئی سیٹوں کا بڑا آفر ان کو سامنے پیش کر سکتے ہیں فیلحال اس پورے معاملے کو لے کر اب تک ادھکاری کروپ سے کوئی بڑا اعلان نہیں کیا گیا لیکن سوطر یہ بڑی جانکاری لگتار دے رہے ہیں فیلحال اس خاص ریپورٹ مسجد نہیں جڑے رہے نیکش نائن نیوز کے ساتھ